اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب کریہ سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ بزرک ہی ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے گھر میں پیرٹ رکھی ہوں ہیں تو بعض پیرٹ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو فیڈ کروانا چھوڑ دیتے ہیں یا تو وہ بچے ایک سپیر ہو جاتے ہیں اور یا وہ بہت کمزور ہوتے ہیں تو اس ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے پیرٹ کے بچوں کو ایکسپیر ہونے سے بچانے کے لیے بہترین علی ہے کہ ہم اینڈ فیڈ ان کو کریں دوستو جن بچوں کی عمر ایک دن دو دن یا اس سے زیادہ ہے ان کے لیے سب سے بہترین فیڈ اینڈ فیڈ جو ہم ان کو بنا کے دے سکتے ہیں تاکہ وہ ان کی گروتھ میں کوئی مسئلہ نہ ہے تو وہ ہے یہ نیسلے کا سریل ہے آپ اس کو لے کے آئیں ایک ساشے لے لیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ ایسا ایک باؤل لے لیں اور ایک چمچ سپون لے لیں چھوٹا اور بوائل کیا ہوا منرل وارٹر لے لیں جو نیم گرم ہو زیادہ گرم بھی نہ ہو لیکن نیم گرم ہو اور اس کے بعد بہت امپورٹڈ چیز ہے یہ سرینج بہت سانی آپ میڈیکل سٹور سے یہ دس میلی لیٹر کی سرینج لے کے آئیں کسی بھی بائی سیکل یا سائیکل واری شہو پہ آپ جائیں ان سے بولیں کہ اس طرح کا کوئی سوفٹ پائپ دیں تو وہ آپ کو دے دیں گے تو اس کو آپ سرینج کی آگے لگا لیں اور یہ آپ کا ایک اڈوائز تیار ہو جائے گی جس کے ساتھ آپ بچوں کو فیڈ کروا سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا طریقہ تو یہ طریقہ ہے کہ یہ بول میں آپ جتنا جتنے بچے ہیں یا جتنی فیڈ آپ نے کروانی ہے اتنا بنائیں اس سے زیادہ نہ بنائیں جب دوبارہ دینی ہو تو فریش فیڈ بنیں تو اس میں آپ تقریباً پانی ڈالیں اس پہ ضرورت جتنا آپ کو چاہیے ٹھیک ہو گیا مجھے اتنا پانی چاہیے تو میں نے اتنا ڈال لیا ہے اور اس میں آپ سیری لیکڈ ڈالیں یہ زیادہ تھک نہیں ہونا چاہیے اور نہ زیادہ پانی جیسا ہونا چاہیے کیونکہ زیادہ تھک ہو جائے گا تو بچے جو ہے وہ اس کو ڈیجیسٹ نہیں کر سکیں گے تو آپ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو اچھی طرح الہال ہے جیسے آپ اس کو مکس کر رہے ہوں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کتنا تھک ہے یا کتنا پتلا آ رہا ہے تو دوستو ابھی یہ تھوڑا مجھے پتلا لگ رہے تو اس میں تھوڑا سا میں اور ڈال دیتا ہوں تو اس کو اچھی طرح میں مکس کر لیتا ہوں تاکہ یہ سرینج میں ایزی چلا جائے اور بچوں کا جو سٹومک ہے اس میں بھی ایزی چلا جائے تو ابھی یہ تقریباً جو ہے نا اچھے طرح اس کو مکس کر لیں یہ دیکھیں یہ بہت زبردست تھیار ہو چکا ہے اور اس میں اگر ہو سکے بچہ زیادہ کمزور ہوئے آپ کا بجز پیرٹ کا یا کسی بھی پیرٹ کا تو یہ آپ بہت سانی میڈیکل سٹور سے لے ہیں اور اس کے چھ سات ڈروپس اس میں ڈال لیں تاکہ ان کے پانی کی کمی وغیرہ پوری ہو سکے اگر آپ نہ بھی ڈال لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے میں تو ڈال لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ تیار ہو چکی ہے ہماری اینڈ فیڈ تو اب اس میں بہت سانی آپ بار لیں یہاں جتنے پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں پیرٹ کے سٹومک کے حساب سے اگر رنگ نیک ہے تو اس میں زیادہ آپ دے سکتے ہیں اگر مکاؤ ہے تو آپ اس سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں اگر بجز پیرٹ لاؤ برڈ یا کوکٹل بغیر ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ چار میلی لیٹر تک ان کو دے سکتے ہیں تو یہ ہماری فیڈ تیار ہے تو ابھی میں دیتا ہوں اپنے بجز پیرٹ کو تو آپ دیکھ لیجئے گا ویڈیو میں اگر آپ سرینج سے بھی زیادہ چاہتے ہیں ان کو فیڈ نہیں کروانا چاہتے یا آپ سے نہیں کروائی جا رہی تو آپ چمچ کے ذریعے سپون کے ذریعے ان کو تھوڑا تھوڑا ان کی چونچ کے ساتھ لگائیں تو وہ بہ آسانی کھا لیں گے یہی دو طریقے ہیں اینڈ فیڈ کے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں اور اپنے پیرٹ کا اللہ حافظ